اسلام علیکم یہ ایک چینل ہے جمبو ٹی وی کے نام سے ماشاءاللہ ان کے کافی سبسکرائبر ہیں تو ان کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو مجھے تھوڑا سا ان کی بات تو ان سے اختلاف ہوا تو میں نے سوچا میں ان کا جواب دوں اخلاقیات کے ادارے میں رہا کے ٹھیک ہے تو ان کا نام شاید تنویر عدل تنویر بھائی ہے تو یہ کہہ رہے تھے آپ یہ سب سے حسدانوں کو یعنی ایک ہی پلڑے میں تول رہے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ میرے خیال سے تو آپ اس لیے آپ ڈر رہے ہیں یا کیا شاید آپ ایک سائیڈ پہ جائیں گے تو آپ کے ویو کم ہو جائیں گے یا کیا مجھے نہیں پتا لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے باقی آپ بہتر جانتے ہیں لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے کیسے آپ سب سے حسدانوں کو ایک پلڑے پہ تول رہے ہیں کیسے زرداری نواز اور عمران خان برابر ہو سکتے ہیں آپ کو اب تو بچے بچے کو سچ سامنے ہر چیز فاضح نظر آ چکی ہے آپ اپنے دل سے پوچھیں آپ کو بہتر کون لگتا ہے بچے بچے کو پتا چل گئے بھاکی کون چور ہے کون سچا ہے باقی عمران خان صاحب کو فرشتے نہیں ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گئی لیکن آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے بہتر آپشن کون سی ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ اس ٹیم جو پاکستان کے حالات ہیں ٹھیک ہے پاکستان کہاں جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے ابھی بھی آپ حق اور سچ پہ نہیں بولیں گے خاص طور پر آپ جیسے یوٹیوبر جن کے ماشاءاللہ اتنے سابسکرائبر ہیں تو کب بولیں گے پھر آپ آپ ویوز کے چکر میں بس اپنے ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس پہ آپ سب کو یہ رگڑا دے رہے ہیں یا پھر مطلب آپ ٹھیک ہے بس باقی سارے ایک لین پر وہ غلط ہے پھر اس ملک میں آپ نے سب کو رگڑا دے دیا چلو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ کو جو آپ کو آپشن دوسروں سے بہتر لگے اس کا ساتھ دینا چاہیے اور بھائی صاحب ایک اور بات عجیب کرنے تھے مجھے تو وہ بچوں کو نہیں بات لگی یہ ان کے الفاظ تھے میں آپ کو ویسے ہی بتاتا ہوں کہتے تھے جی باجوا صاحب کے ساتھ خان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات تھے دونوں اکٹھے بیٹھے تھے اور بس دونوں ایک دوسرے کی چمی لینا باقی تھی یہ ان کے لفاظ تھے کہ دونوں ایک دوسرے کی بس چمی نہیں لی باقی سارا کچھ کرتے تھے تو اب یہ ایسے ہو گیا تو ویسے ہو گیا یعنی عجیب بچے والی بات ہے یعنی اگر آپ کے کسی دوست کے ساتھ آپ کے پہلے اچھے تعلقات ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی اختلاف نہیں وہ کل کو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے ٹھیک ہے یا آپ کے ساتھ برا ہو رہا ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو آپ کے تعلق خراب ہوں گے پھر آپ کو بندہ کہے پہلے آپ بڑے یہ کر دیتا اب آپ وہ یعنی پہلے وہ آپ کے ساتھ صحیح تھا ٹھیک ہے پہلے وہ ٹھیک تھا اچھا چھے رہا ہے آپ کسی کے دل کے اندر کوئی گیا ہوتا وہ کیا سوچ رہا کیا نہیں باقی ٹائم آنے بھی پتا چلتا ہے تو یہ بہت ہی عجیب مجھے بات لگی مطلب اتنے سمجھ دار بندے تو ویسے مجھے عجیب بات لگی عجیب بات آئی بچوں جیسی بات ہے یہ لوجک مجھے تو سمجھ نہیں آئی باقی میں مجھے لگا کہ میں تھوڑی سی اس پر بات کروں لیکن جس طرح انہوں نے اپنا پوائنٹ آف یو رکھا تو میں نے ان کی ویڈیو دیکھے اپنا پوائنٹ آف یو دیکھا باقی کمنٹ بوکس میں آپ لوگ لکھیں اپنی رائے بتائیں کہ اس میں میں نے ٹھیک کہا یا نہیں لیکن اخلاق کے ادارے میں رہ کے ضرور اپنی رائے دیں اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ